نیشنل یوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو میرا سلام میں سلیم جان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ناظرین اس وقت میں موجود ہوں پریس کلپ کے باہر والی سائٹ پہ وہاں پر میرے صرف موجود ہے پاسٹر ویلسن اسغر صاحب ناظرین آپ کو بتاتے جائے کہ جون کا جو دوسرا ہفتہ ہے اس کو انہوں نے پاسٹر ویلسن اسغر صاحب نے پوری دنیا میں مطارف کروایا ہیلپ کے نام سے جس میں کہ یہاں پر لوگوں کی ہیلپ کی جاتی ہے لوگوں کی مدد کی جاتی ہے اپنا کھانا دوسروں کو دیا جاتا ہے اور اسی طرح ویلسن اسغر صاحب میرے ساتھ ہیں ہم ان سے جانتے ہیں جی ویلسن صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں میں آپ کو اپریشیڈ کرتا ہوں آپ کی اس حمد کے لیے آپ کی اس کاوش کے لیے بہت اچھا آپ نے کام کیا اور ہیلپ ڈے جو آپ نے مطارف کریا پاکستان میں لوگوں کی اس کی اویرنیس نہیں تھی تو ابھی آج پریس کلاب کے باہر یہ جو آپ نے بورڈ لگا ہے یہ کس لیے ہے یہ دن جو جون کا ہم نے فکس کی ہے ہیلپ ڈے کے لیے سیکنڈ ویک جمعہ ہفتہ اتوار تو آج سیکنڈ فرائیڈے یہ تین دن چلے گا تو اس کی اویرنیس کے لیے ہمارا مین جو کام ہے اویرنیس کے لیے لوگوں کی اگاہی کے لیے یہ پاکستان کی طرف سے مطارف کروائے گا پوری دنیا میں تاکہ پاکستان کی حصت بڑھے اور لوگ جانے کے پاکستان سے یہ پوری دنیا میں آئے جیسے ہم تمام دنیا کے دن جو مقرر ہیں وہ پاکستان میں رہتے ہوئے مناتے ہیں اور یہ دن پوری دنیا میں منایا جائے گا ہم اتنی کمپین اتنا کام کر رہے ہیں اور پوری دنیا سے میں رسپانس مل رہا ہے کہ اچھا کام ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے میں ہم جو کام کر رہے ہیں کہ ہم نے تین دن کے لیے کھانا اپنا چھوڑا ہے کسی ڈیزرو کو کھانا کھلانا ہے کسی کو یہ دینے کھانا تو یہ کام کر رہے ہیں کہ ہر بندہ ایک ٹائم کا دو ٹائم کا کھانا چھوڑ سکتا ہے اور کسی کی مدد کرے یہ پاکستان کیا ہے خدا آپ کے ساتھ ہو تو دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دیں گے پیغام یہ ہی دیں گے کہ پاکستان کے لیے ہے یہ انسانیت کے لیے ہے کہ آپ ایک ٹائم کا یا دو ٹائم کا کھانا چھوڑیں آپ کسی کو کھلا دیں جو آپ کے جو ارد گرد ہے اس کو کھلا دیں ابھی جو ہمیں ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں لیکن آپ کسی فنانچلی مدد کر سکتے ہیں کسی کو رہا سر دکھانے کی مشورہ کر سکتے ہیں کسی کو مشورہ دینے سے کسی کو سمجھانے کی کر سکتے ہیں کسی صورت میں بھی کسی ویہ میں بھی آپ مدد کریں کسی ویہ لیکن چونکہ ہم نے ایکٹیوٹیز کی ہے جو ہمارے لیے ہیزی لگا کہ آپ کسی کو کھانا کھلا دیں ایک ٹائم کی ایک روٹی دے دیں تو یہ نہیں بڑا اچھا فادر سے مدر سے آتا ہے تو آپ فرول دیتے ہیں چوکلٹ دیتے ہیں وہ سینکڑوں میں آتا ہے تو روٹی تو بیس دس بیس پندرہ روپے کی آتی ہے کسی کو دے دیں یہ بہت بڑا کام ہے یہ بہت بڑی شکر گزاری ہے جی تینکیو حابض بھائی ہیلپ ڈے کے حوالہ سے آپ کیا کہنا چاہے گے جی سلیم بھائی میں آپ کا اور آپ کے چینل کا نحال شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر آئے یہ ایک نیشنل ہیلپ ڈے جو ہے یہ بہت بڑا اینیشیٹیو ہے اور بہت میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک پاکستان کے لیے بھائی سے فقر چیز ہے کہ اور ویلسن اصغر صاحب جو ہے اس کے پانی ہے اور ان کی بہت اچھی کریٹیو سوچ کو ہم سر آتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں ہر اس پروجیکٹ میں اور سر انسانیت جو ہے سر وہ سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے اس ذات پاتھ نے جو ہے نا ہمیں آپ اور ہم سب کو ایک دوسرے کی مدد کے لیے بیجا ہے اور جس طرح سے آئیے دیکھیں یہ چال رہا ہے اور آپ ہماری مدد کے لیے آئے ہیں کہ یہ چیزوں کو ہم سپریڈ کریں شیئر کریں تاکہ آپ کی چینل کی وساکر سے دوسروں تک پہنچے اور اس میں یہ ہی ہے کہ کھانے کے طور پر جو ہمارے ملک پاکستان میں اس ٹھائم حالات ہے آپ کو پتائیے کہ بہت زیادہ پرابلم چل رہی ہے موائشی طور پر اس میں بھی آپ جو ہے آج کل ہمارے لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرے کھانے کی صورت میں ہو گئی کپڑوں کی صورت میں ہو گئی فنانچلی طور پر ہو گئی میڈیسن نہیں ہے کسی بیمار کی تیمارداری کریں کسی بچے کی سکول کی فیز دے دیں آج کل آپ کو پتہ بچے پٹنے لکھیں بلکل ایسے یہ تو یہ جو ہے نا ہمیں مطلب کسی بزرگ کی ہیلپ کر دیں اس کو رستہ کراس کرا دیں یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہلپ کے زمرے میں آتی ہیں اور دنیا میں سالمی دن کو منایا جائے اور بڑی ہمارے ہمیں گورنمنٹ پاکستان سے بڑی امید ہے کہ وہ اس کو ریکمنٹ کریں گے ہمیں ریکمنٹیشن مل گئی ہے بس اس کو یو اینو سے ریکنائز ہونا ہے اور بفضل خدا اس رات کے فضل سے یہ پوری دنیا میں عالمی دن منایا جائے گا مسیح یسو کے قادر اور جلالی نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو پاکستان مسیحہ ملک پارٹی اور ہیومن لیبریشن کمیشن پاکستان پاسٹر ویلسن اسکر صاحب نے جو تین دن تک بھوکے رہ کر دوسروں کو اپنا کھانا آفر کیا ہے ایک اگزمپل دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے پیٹ کی کٹودی کر کے اس میں کمی کر کے کھانے پینے کی چیزوں میں کمی کر کے ان پسماندہ اور غربت کی لکیر سے لیچے زندگی بسر کرنے والے بے وسیلہ لوگوں کا خیال کرنا ہے ہم پاسٹر ویلسن اسکر صاحب کے اس انسان دوست اقتماعات کی بھرپور حمایت کرتے ہیں میں سپیشلی نے بزر کرنے کے لیے آیا ہوں پاسٹر ویلسن اسکر صاحب کا پروگرام دنیا میں ایک انوکھا پروگرام ہے اور لوگوں کو اس بات کے لیے قائل کرنے کے لیے یہ بڑی اہم ایک قدم ہے کہ ہم سب اپنی اپنی جگہ پر اپنے وسائل کو متنظر رکھتے ہوئے سب اپنی مٹی کھولیں اور غریب پسماندہ لوگوں تک اپنی جیم سے نکال کر اپنی کمائی میں سے ان تک پہنچا سکے جن کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو اور لوگوں کے پاس ہیں جی پاسٹر اسکر صاحب نے یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے پاکستان مسیح ملت پارٹی ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور میں سمیت ہوں کہ یہ پاسٹر ویلسن صاحب کی اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے اس میں بہت سے جو مطلب برسرے اقتدار لوگ ہیں جو علا علا او دو پہ ہیں جو مطلب اچھے بلے کاروبار بزنس والے لوگ ہیں یہ ان کے لیے بھی ایک میسیج ہے ان کو بھی چاہیے کہ باہر نکلیں اور دیکھیں جا کے جیسے سوترا صاحب نے ہمارے قائد نے بتایا کہ بٹوں پہ لوگ ایک وقت کا کھانا کھا رہے اور دو وقت کی روٹی وہ بچا رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کا قرض اتر جائے تو یہ بہت اچھا اقتدام ہے پاسٹر ویلسن صاحب آسکر صاحب کا ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس میں ہر پاکستانی کو چاہیے کہ اس میں دل کھول کا ان کے اس پروگرام میں ان کے اس ایم میں ان کا ساتھ دیں اور اس پروگرام کو آگے مزید جو ہے اس بڑھائے شکریہ جی ناظرین آپ نے یہاں پر ہمارے جو دوست آیا آپ نے ان کی بات سنی ہے اور یہ ایک اچھا اقدام ہے جو کہ پاسٹر ویلسن صاحب ایک اچھا میسی جائے جو پوری دنیا میں پھلایا جا رہا ہے اور اس کی اس کا ویش کو ہم لوگ ساراتے ہیں تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے کیمرا مین تاری پیارا کو اجازت دیجئے گا اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہو گئے بہت شکریہ